اترہ کھنٹ کے حل دوانی میں دیر رات کے ماحول کابو میں ہو پایا جس طرح کی ہنسہ کی گئی وہاں پر یہ واقعی میں حیران کرنے والا ہے اس وقت تنا تنی کی استیدی پیدا ہو گئی جب مسلم باہل شیطر کے کہے جانے والے بنبھول پورا میں سرکاری زمین پر بنے عوید نرمانوں کو توڑنے کے لیے گئی ٹیم پر حملہ ہو گئی اس حملے میں کئی ساری زیادتی اور کئی ساری بربرتاؤں کی تصویریں سامنے آئیں جس کو لے کر جتنی نندہ کی جائے وہاں کم ہے صبح ہوتے ہوتے حالات کافیت تک کابو میں آئے آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ ہر جگہ ہنسہ کے نشان ہے سڑکوں پر جلے ہوئے واہن اور دنگا کرنے کے لیے چلائے گئے پتھر کے ساتھ ساتھ ٹوٹے مکان اور دکانیں تھی ماحول شانت ضرور ہے پر آنچ ابھی بھی باقی ہے اس لئے پولیس اور اتریکت بلوں کو تینات کر کے رکھا گیا ہے اب معاملے پر جانچ اور جانچ کی بات کروائی ہونے کا انتصار ہے وہیں اس معاملے پر اتراخن کے پورو مکہ منتری حریش راوت کا کیا کہنا ہے سن لیتے ہیں بہت دکھی بھی ہل جوانی کا اتحاس شانتی سواہز ہائی چارے کا تلکی دارہ آج ہم بہت سرمیدہ ہیں جو اس کی بیان مہا پیدا ہوگا ہے میں اس سماعی اس پہ نہیں جانا چاہوں گا کی کون دوسری ہے کہا کیا غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اتنا اوشک ہوں گا کہ سبی پاکسوم کو شانتی بنائے رکھنی چاہیے اور پھر سے سواہارد قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نے بہت سارے لوگوں سے سمپر کیا ہے لوگ سارے ہزوانی کے لوگ دن سے بھی ہماری بات چاہیے وہ بہت دکھی بھی ہیں اور وہ پیاسکت ہیں کہ لوگ سانچ چھوکے کے جمال کریں اور دونوں پاکسوم کو شانسن کو بھی دہری اور سعیم رکھنے کی آمسکتا ہے اور دوسر پاکسوم کو بھی دہری اور سعیم رکھنے کی آمسکتا ہے دوسر پاکسوم کو بھی دیکھنے کی آمسکتا ہے